اسلام علیکم میں امیو فیزیشن ڈاکٹر کمر حسنی آپ سے مخاطب ہوں اداکہ فضل سے میرا تیس سال کا تجربہ ہے میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ لوگوں تک ادوائیات کی افادیت اور سوال بتانے کے لیے ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے لوگ زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں یہ سلسلہ رات نو بجے سے دس بجے تک فری مشورہ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے لوگ کا خیال ہے کہ ہومیپیتھک ادوائیات بہت کم اثرات رکھتی ہیں یہ ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں ہومیپیتھک اور دیسی وعیات علاج کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جو بہت زبردست دیرپا مکمل علاج ہے ہومیپیتھک پیج سے بزنہ بلنگا رات نو بجے سے دس بجے تک فری مشورہ ہومیپیتھک دیسی روحانی علاج بتا جاتے ہیں آپ ایک ہی وقت میں تینوں علاج کوہ سکتے ہیں ایک گھنٹہ علاج فری ہے آپ کو جو بھی علاج پسند دائر اس سے ضرور فیلہ اٹھائیں ان تینوں علاج میں کوئی علاج نقصان دے نہیں ہے آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کیلشیم ہے جسم میں موجود کیلشیم جو مقلف ہوتے ہیں ہیلوپیتھک میں کیلشیم یعنی نمکیات سیرپ پیپسول گولی میں موجود ہوتے ہیں لیکن ہومیپیتھک میں قدرتی کیلشیم طریقے سے موجود ہوتے ہیں جو پیدا ہوتا ہے اس دن سے انسان موسمی لحاظ سے کیلشیم اور نمکیات پایاتا ہے ان قدرتی نمکیات یا کیلشیم کو جس میں انسانی زندگیہ حصہ بنتا ہے اسی کمی بیشی کی وجہ سے انسان بیمار رہتا ہے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کیلشیم کو درست اکھنے کے لیے یا قدرتی نمکیات کو درست کرنے کے لیے بچوں کو کھرائے جانا چاہیے یعنی کیلشیم اور نمکیات کو اسی مقدار میں برکار رکھنے کے لیے ہومیپیتھک دوائیات استعمال کرتی ہیں اور ان کیلشیم اور نمکیات کو بارہ دوائیات میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں کوفت مدافت کو برکار رکھنے کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیاب کیلشیم یعنی نمکیات آپ کی کوفت مدافت کے لیے موضوع ہے اس لیے آپ اپنا برج ستارہ یا طریق دیش بتائیں ہم آپ کو مکمل صحت مند رکھنے کے لیے آپ کو دعا خراک مکمل رہنمائی کریں گے جس میں مکمل تحفظ کے لیے اور بماریوں کو مکمل جات حاصل کرنے کے رابطہ کریں اور مکمل شفاہ پائیں ہمارا ہومیپیتھک پیج پسند آئے ضرور لائک کریں اور شاید شیئر کریں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں ہم آپ کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ آپ کے ساتھ ہو آمین خدا حافظ